موسیقی سبسکرائب کریں ہمارے یوٹیوب چینل کو اور کلک کریں بیل آئیکن کو ہمارے یانے والی ویڈیو سب سے پہلے دیکھنے کے لیے اسلام علیکم ویورز میں آپ کو اپنے کوکنگ چینل میں خوش شامدید کہتی ہوں اور امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے آج میں آپ کی خدمت میں چیکن سٹیم روست ویڈ مسالہ رائس کی ریسپی لے کر حاضر ہوئی ہوں آج کی جو سپیشل ریسپی ہے ہماری اس چینل پر وہ اس لیے ہے کیونکہ یہ میری والدہ کی سیلس کریئیٹڈ ریسپی ہے اور جنہوں نے بھی آج تک ہمارے گھر پہ اس کو کھایا اس کو ٹرائے کیا وہ ہمیشہ تریف کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ بہت ہی ڈیفرنٹ اور ڈیلیشیس اور ذائقہ والی ریسپی ہے چونکہ جو روز کا مسالہ ہے وہ اس کے بوٹی کے اندر تک ہوتا ہے لیکن الحمدللہ الحمدللہ جب بھی میری والدہ نے یہ ریسپی بنائی ہے گھر پہ تو ہر چیز پرفیکٹلی بنی ہے لیکن اس سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے ہمیشہ کی طرح میری ویڈیوز کو لائک کرنا ہے فرینز اور فیملی کے ساتھ شیئر کرنا ہے جنہوں نے ہمارا چینل سسکرائب نہیں کیا وہ پلیز 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 ہمارا چینل سسکرائب پریں تاکہ آپ میل ویڈیوز کو سب سے پہلے دیکھ سکیں تو چلیے دیکھتے ہیں کہ آج چکن سٹیم روست وید مسالہ رائس کی ریسپی میں ہمیں کونسے انگریڈنس ریکوائر ہوں گے اور اس کو کس طرح ہم بنائیں گے آج کی ڈش کے تین سٹیپ ہیں پہلے سٹیپ میں ہم نے چکن کو میرینیٹ کرنا ہے دوسرے سٹیپ میں ہم نے رائس بنانے اور تیسے جو سٹیپ ہوگا اس کو رائس اور چکن کو مکس کر کے سرف کریں گے تو چلیے اب سب سے پہلا جو سٹیپ ہے ہم اس کی طرف چلتے ہیں کہ چکن کو میرینیٹ کس طرح کریں گے اس کے لیے جو ہم نے انگریڈنس لیا ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے ڈیڑھ کلو کے قریب جو ہے وہ چکن لے لیا اور جو اس کے پیسیز ہیں میں نے بڑے بڑے رکھے ہیں جس طرح روست کے ہوتے ہیں اور کچھ لیک پیسیز بھی ہیں ہمارے پاس تو اس طرح ڈیڑھ کلو چکن لے لیا ہے اس کے ساتھ ایک پیالی جو ہے وہ میں نے دہی لیا ہے گرم مسالہ پاوڈر آدھا چمچ کالی میرچ پاوڈر آدھا چمچ سرک میرچ پاوڈر دو چمچ حلدی آدھا چمچ نمک حسبے زائقہ آدھا چمچ پیسا ہوا سوکھا دنیا دو چمچ اور ادھرک لسن کا پیس ایک چمچ چاٹ مسالہ لیں گے کسی بھی اچھی کمپنی کا آدھا چمچ چلیے آپ چکن کو جو ہے وہ میرینیٹ کرتے ہیں اب سب سے پہلے میں باؤل لوں گی اس باؤل کی اندر اس دہی کو جو ہے اچھے سے بیٹ کر کے اس کے اندر ڈال لوں گی اس کے بعد ادھرک لسن کا پیسٹ چاٹ مسالہ سوکھا دھنیا پاوڈر نمک سرک میرچ حلدی گرہ مسالہ اور کالی مرچ اب ان ساری چیزوں کو ہم جو ہے اچھے سے مکس کر لیں گے چلیے اب جو ہمارا مسالہ وہ اچھے سے مکس ہو چکا ہے اب میں ایک کر کے جو اپنے چکن پیسٹ ہیں اس کے اندر شامل کروں گی اور ان کو میرینیٹ کرتے جائیں گے پہلے اچھے سے ان کو مسالہ لگائیں گے اور پھر ساتھ ساتھ جو باقی چکن ہے ان کو بھی اچھے سے مسالہ لگاتے جائیں گے اور ساتھ ساتھ اس کے اچھا ان کیمرے میں تو آپ یہ دیکھیں کہ میں نے ان کو چھوٹے چھوٹے جو ہیں وہ کٹس لگا لیے ہیں چھوڑی کی مدد سے آپ نے بھی اس کو کٹ لگا لیے ہیں تاکہ جو مسالہ ہو اس پر اچھے سے تاکہ جو مسالہ ہے اس کا اچھے سے اس کے اندر ٹیسٹ آجا اور یہ ٹیسٹ لیس نہ بنے پھیکے نہ بنے چلیے اب میں نے سارا چکن جو ہے اپنا اس کے اندر شامل کر لیا ہے جتنی دیر اس کو زیادہ مسالہ لگا رہے گا اتنی دیر اس کا جو ہے ٹیسٹ زبردست ہوگا یہ دیچ ٹیسٹ ہوگا اب میں نے اس کو اچھے سے چکن کو میرینیٹ کر لیا ہے اب میں اس کو چار سے پانچ گھنٹوں کے لیے میرینیٹ کر کے چھوڑ دوں گی آپ چاہے تو اس کو بہتر ریزلٹ کے لیے مسید اوور نائٹ کے لیے چھوڑ سکتے ہیں تو جب تک چکن میرینیٹ ہو رہا ہے ہم چلتے ہیں اپنے سیکنڈ سٹیپ کی جالب جس میں ہم نے مسالہ رائس بنانا ہے مسالہ رائس کے لیے ہم نے کیا کرنا ہے ایک ٹوری میں نے پیاز لے لیا اور اس کو بریگ بریگ کٹ کر لیا ہے اس کے ساتھ دو میں نے ہری مرچیں لے لی ہیں ایک ٹماٹر جس کو لمبا چاپ کیا سرخ مرچ پاوڈر آدھا چمچ نمک اپنے حسبے ذائقہ میں نے ایک چمچ لیا ہے اس کے ساتھ ہم نے ادرگ لسن کا پی ساتھا چمچ اور ایک چمچ جو ہے وہ بریانی مسالہ پاوڈر لیا ہے میں نے اور سب سے امپورٹن بات جو ہے وہ میں نے ڈیڑھ گلاس کے قریب جو ہے چاول لے کر ان کو ساپ کر کے بھگو دیا تھا یہ دیکھیں میرے میں نے ایک پین لے لیا ہے پین کے اندر تھوڑا سا میں نے تقریباً ہاف کپ کے قریب آئل ڈال دیا اور میں ساتھ اس کے اندر جو ہے پیاز شامل کروں گی پیاز کو ہم نے لائف براؤن ہونے تک جو ہے پرائی کرنے بس ہم مزید اسے ایک منٹ پرائی کریں گے جیسے یہ گولڈن کلر پکڑے گا ہم اس کے اندر لسن ادر کی پیسٹ شامل کرنے یہ دیکھیں بیوز ہمارے جو پیاز ہے وہ لائف براؤن ہو چکے اب میں اس کے اندر ادرک لسن کی پیسٹ شامل کروں گی اور ساتھ میں یہ ٹماٹر اور ہری مکشن یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارا درک لسن جو اچھے سے بھون گیا اور ٹماٹر بھی مکش ہونے لگے ہیں اب ہم اس کے اندر نمک میچ ڈال لیں گے سرک میچ پاوڈر گریانی مسالہ پاوڈر اور نمک اب میں اس میں تھوڑا سا پانی شامل کروں گی تاکہ یہ مسالہ جو ہے وہ ہمارا اچھے سے پک جائے چلیے اب ہم اس کو دھامکا رکھ دیتے ہیں کچھ سیکنڈ کے لیے چلیے بھی اس کچھ سیکنڈ ہو چکے یہ آپ دیکھ لیں کہ اس کا مسالہ ہے وہ اچھے سے مکس ہو گیا ہے ٹماٹر بلکل اندر مکس ہو چکے ہیں اب میں اس کے اندر دھائی گلاس جو ہیں پانی کے شامل کروں گی یہ دوسرا گلاس اور یہ آدھا گلاس دھائی گلاس میں نے اس کے اندر پانی شامل کر دیا ہے اب ہم اس کو پکنے کے لیے چھوڑ دیں گے جیسے اس میں ایک سے دو بوائل آئیں گے ہم اس کے اندر چاول شامل کر دیں گے ہم اس کے اندر چاول ڈال دیں گے چلیے بھی جو اب دیکھتے ہیں ہمارا جو پانی ہے وہ پکنے لگ چکے اب میں اس کے اندر چاول ڈالوں گی اب ہم اسے تب تک پکیں گے جب تک اس کا پانی خوشک نہ ہو جائے یہ دیکھیں بھی اور اس چاولوں میں جو پانی ہے وہ اچھے سے خوشک ہو گیا ہے اب ہم اس کو دمپر رکھیں گے چاول ہمارے دمپر ہیں تب تک ہم جو چکن روز ہے وہ تیار کر لیں جب تک ہمارے چاول پک رہے ہیں ہم کیا کرتے ہیں کہ میں نے کوکر لیا اور کوکر میں میں نے آدھا جو کپ ہے اوئل کا ڈال دی آپ گھی وغیرہ کچھ بھی استعمال کر سکتے ہیں اب اس کے بعد میں اس کے اندر جالی رکھوں گی اور سارا گوشت جو ہے وہ میں جوڑ دوں گی اس طرح سے جو ہے میں سارے پیسز کو اس کے اوپر جوڑتی جاؤں گی اب میں اسی طرح سارے پیسز کو کوکر میں جوڑ لوں گی اور کوکر کو بند کر کے ویٹ لگا کر ہم پکنے کے لیے رکھیں گے یہ میں نے کوکر کو بند کر لیا میں اس کے اوپر ویٹ رکھوں گی اور اس کو چولے پر ہم پکنے کے لیے رکھ دیں گے داس منٹ کے لیے تو چلیے اس کو چولے پر رکھتے ہیں چلیے ویورز آپ داس منٹ ہو چکے ہیں اب ہم کوکر کو کھولتے ہیں یہ دیکھیں ویورز ہمارا جو ہمارا جو چکن ہے وہ سٹیم ہو چکا ہے اور اب جو ہے ہم نے رائس کے ساتھ اس کو سرف کرنا ہے تھرڈ سٹرٹ میں جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا تھا تو چلیے اب رائس کو ہم دیکھتے ہیں کہ ان کا دم آیا یا نہیں آیا یہ دیکھیں ویورز ہمارے چاولوں کو بھی دم آ چکا ہے اب ہم اس کو اچھے سے جو ہے وہ چمر چلا لیتے ہیں لینے جی اب ہمارے جو چاول ہم نے اس کو اچھے سے مکس کر لیا ہے اب میں ساتھ ہی اس کو ٹرے میں جو ہے ڈش اوٹ کرن گی یہ دیکھیں ویورز میں نے جو رائس سے وہ ڈش میں نکال لیا ہے اور اس کے ساتھ جو ہمارا سٹیم چکن تھا اس کو بھی میں نے اس کے اوپر سرف کر دیا ہے یہ دیکھیں ویورز اس کو فرائے کرنے کی ضرورت نہیں ہے اس کے ساتھ ہی آج کی ہماری یہ ریسپی کمپلیٹ ہوتی ہے کل انشاءاللہ ایک بار پھر نئی ریسپی اس کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے لیکن جانے سے پہلے آپ نے ہمیشہ کی طرح میری ویڈیوز کو لائک کرنا ہے اور جنہوں نے ہمارا چینل سسکرائب نہیں کیا وہ پلیز 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 ہمارا چینل سسکرائب کریں تاکہ آپ میری ویڈیوز کو سب سے پہلے دیکھ سکتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہمیشہ میں آپ کو کہتا ہوں کہ آپ نے میری ویڈیوز کو فرینڈ سرکل میں لازمی شیئر کرنا ہے اس سے مزید ہمیں آپ کی لاب اور سپورٹ ملے گا تب تک اپنا خیار رکھیں اللہ حافظ